سلام علیکم آپ سب کا پیلیکن انسٹیٹیوٹ آف نالت میں ایک مرتبہ پھر کش آمدید جیسا کہ میں نے اپنی پریویس لیکچئر کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر جتنے بھی پرائم نیسٹر آئے ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر کونسا فارم آف گورننس ہے وہ لاغو ہے اس کی تھوڑے سی انفرسٹرکچئر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اکستین کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکرسی لگی ہے ٹھیک ہے تو پارلیمنٹری ڈیموکرسی کے اندر ہمیں یہ بتا ہے کہ جو پرائم نیسٹر ہوتا ہے وہ سب سے پاورفل مین ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا صدر ہوتا ہے اس کے پاس بھی پاورز ہوتی ہیں لیکن وہ سیریمونیل پاورز ہوتی ہیں لیکن وہ اس کے اس طرح زیادہ اتنا افیکٹیم ہوتا جتنا کے پی ایم ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو گورنر جنرل ہے یا پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ہماری تاریخ کو شیپ کرنے میں مولڈ کرنے میں اس کے ڈیریکشن کو ڈیسائیڈ کرنے میں بہت کروشل رول پلے کیا تو آج ہم اسی بات کو ذہن میں جشک کرتے ہوئے ہم پورے پاکستان کی ہسٹی میں جتنے پریزیڈنٹ آ چکے ہیں یا گورنر جنرل آئے ہیں ان سب کو دیکھیں گے پھر اس کے جو اگلا پارٹ ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ آرمی جو ہے بے شک پارلمٹر ڈیموکریسی کے اندر جو آرمی ہے وہ ایک وہ ایک آپ کا لا انفورسمنٹ کا ادارہ ہے جس کا مقصد آپ کے بارڈرز کی حفاظت کرنا اور ایمرجنسی سیچویشن کے اندر ملک کے اندر جو سویلی ادارے ہیں ان کی مدد کرنا یہ چیز یہ جو رول ہے یہ آپ کا آرٹیکل 245 جو ہے وہ اس کے اندر کلیرلی مینشن ہے ٹھیک ہے یہ کہ کیا کیا اس آرمی کی کیا کیا رول ہیں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح پاکستان کی ہسٹری کے اندر آرمی نے بہت ایکٹیو لی کہیں ایکٹیو لی پہلے جو تیس چالی سال اس میں انہوں نے ایکٹیو لی پاکستان کی طریق کو شیپ کیا اور اگر ہم کرنٹری سنیر میں دیکھا تو انہوں نے پیسیلی اس چیز کو شیپ کر رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہم آج آج کی لیکچر میں سمجھیں گے چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو اس کے اندر اندر جو ہم نے فارم آف گورنس کی بات کی تو وہ پارلیمنٹری تھا تو پارلیمنٹری سسٹم کے اندر جو سب سے پاورفل مین ہوتا ہے وہ پی ایم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی قائد عظم محمد علی جنہ نے خود کو اپنے آپ کو گورنر جنرل بنایا اور جو ان کی بننے کی ڈیٹ اوقت ہو ہے یہ جتنا میں ڈیٹا لیا ہوا ہے یا آپ کا میں نے جو افیشل ویب سائٹ ہے نیشنل اسمبلی کی وہاں سے اٹھایا ہوا ہے تو اب دیکھیں ان کے اکارڈنگ جو جو قائد عظم کی خلق اٹھانے کی ڈیٹ ہے وہ ہے 14 اگست 1947 اور وہ تیل دیکھ پاکستان کی کیا رہتے ہیں گورنر جنرل رہتے ہیں اور آپ کی دیکھت کے ٹھیک تین دن بعد خواجہ نازم الدین جن کا تلق بنگال سے تھا وہ ہمارے ایک بن جاتے دوسرے گورنر جنرل بن جاتے ہیں اب دیکھیں قائد عظم کے تینور کے درمیانی اور خواجہ نازم الدین کے تینور کے درمیان بھی ہمارے ملک کے پی ایم کون ہے لیاقتہ لکھان ہے 16 اکٹوبر 1951 کو جب لیاقتہ لکھان کی اسیسنیشن ہوتی ہے لیاقتہ باک کے اندر راور پرنڈی میں تو اس کے ٹھیک آپ دیکھیں 16 اکٹوبر کو ان کی اسیسنیشن ہو رہی ہے اور 18 اکٹوبر کو خواجہ نازم الدین گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر اس کی جگہ کہاں آ چلی جاتے ہیں جو وہ اپنے آپ کو پی ایم بنا لیتی ہیں اور جب وہ اپنے آپ کو پی ایم بنا لیتی ہیں اور ٹھیک اگلے دن ہی دیکھیں 18 اکٹوبر کو کہا رہے ہیں اپنے یہ عہدہ چھ اسی دن کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد مسٹر جو غلام محمد ہیں وہ کا بڑھتے ہیں وہ ہمارے کا بن جاتے ہیں وہ جو فنانس مسٹر کے لیاقتہ رکھا کی کیبنٹ کی اندر ٹھیک ہے وہ ہمارے کا بن جاتے ہیں تیسے گورنر جنرل بن جاتے ہیں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خواجہ نازم الدین کا جو تینیور ہے اس کے اندر ایک میجر ڈویلپمنٹ ہوتی ہے میجر ڈویلپمنٹ وہ کونسی ہے ویسے تو آپ نے وہ آپ نے کپلٹی کا حسنی میں دیکھا ہے وہ کیسے کیسے ہمارے جو ایک لیگل ڈرافٹ بنتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو اپنی الیکشن کے حوالے سے بتاؤں تو ان کے دور میں اندر جو پنجاب کے اندر جو پہلے لیجسلیٹیو جو الیکشن ہوتی ہیں تو وہ انہی کی تینیور کے اندر ہوتے ہیں وہ کہ وہ مارت کے اندر ہوتے ہیں مارچ نائنٹین فیفٹی وان کے اندر ہوتے ہیں تو وہ خواجہ نازم الدین کی بریکٹ میں آتی ہیں ٹھیک ہے اور تب ہمارے اس ٹائم کے پی ایم پون ہوتے ہیں وہ لیاقتہ لیخان صاحب ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر جیسے ہی غلام محمد صاحب آتی ہیں تو غلام محمد کا جو تینیور ہے ان کے آتیسار ہی ٹھیک ہے پھر ہمارے ملک میں اندر جو الیکشن ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں جو سرحاد کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اور جب سرحاد میں الیکشن ہوتے ہیں تو انہی کے بعد ہی یہ ایک ٹسل سٹارٹ ہوتی ہے خواجہ نازم الدین کے درمیان اور غلام محمد کے درمیان ٹھیک ہے جس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ پھر ان کی جو کیا ہوتی ہیں پی ایم شیپا ان کو ختم کر دی جاتا ہے تو اس کے لگا کیونکہ اس کو لے محمد علی بوگرہ کو لے کے آتی ہیں ٹھیک ہے وہ پھر محمد علی بوگرہ تب تک اپنی عہدی پہ رہتی ہیں جب تک غلام محمد ان ہاؤس رہتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ میں دیکھ پتا ہے آپ دیکھیں اور یہ چھے اگست کو اپنا عہدہ چھوڑتی ہیں نائنٹی فیفٹی وان کو اور آپ ٹائم نیسٹر شیپ کی جا کے لائن میں دیکھیں تو گیارہ اگست نائنٹی فیفٹی فائیو کو جو سکندر مرزا ہیں وہ جو ہمارے نئے جنرل بنتی ہیں وہ پھر محمد علی بو دیکھ سمجھا رہے ہیں کیسے کیلی آزم کی دیتھ ہوئی اس کے ٹھیک تین دن بعد خواجہ نازم الدین بنتے ہیں جیسے ہی لیاقتل خان کی دیتھ ہوئی اس کے ٹھیک دو دن بعد خواجہ نازم الدین اپنا یہ عہدہ چھوڑتی ہیں اور بیس اکٹوبر کو پی ایم شیپ کا حل اٹھا لیتی ہیں اور ان کی دیتھ کے تیسے دن غلام محمد جو ہیں وہ وہ ہمارے ملک کے تیسے گورنر جنرل بن جاتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر چھے اگست نائنٹی فیفٹی فائیو کے اندر جب یہ اپنا عہدہ چھوڑتی ہیں اس کے ٹھیک ہی ٹھیک پانچ دن بعد یعنی گیارہ اگست نائنٹی فیفٹی فائیو کو جو محمد علی بغرا تھے ٹھیک ہے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دی جاتا ہے اس کے جاتے چودری محمد علی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور چودری محمد علی یاد رکھے گا چودری جو محمد علی ہیں وہ پہلا کانسٹیوشن جو پاکستان ملتا ہے نائنٹی فیفٹی سکس والا اس کے تحت ہمارے پہلے پی ایم بھی یہ ہوتے ہیں اس سے اور جو نائنٹی جو پی ایم وہ بھی چودری محمد علی ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا آئینی ملنے سے پہلے ہمارے آخری پی ایم وہ بھی چودری محمد علی ہے اور یہاں اسی طرح آپ دیکھیں جو گورنر جنرل ہے جب ہمارا کانسٹیوشن بنا ٹھیک ہے پہلا کانسٹیوشن نائنٹی فیفٹی سکس والا تب ہمارے آخری گورنر جنرل کون تھا جی سکندر مرزا اور ہمارے پھر اس کے تحت پہلا پریزیڈنٹ کون بنے نائنٹی فیفٹی سکس وہ بھی کون تھے صحیح ہمارے سکندر مرزا اور جیسے ہی نائنٹی فیفٹی سکس کا آپ کو پتہ ہے بن گیا تو اس کے تحت ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ نائنٹی فیفٹی ایٹ کندر ہمارے ملک کے کیا ہوں گے جی الیکشن ہوں گے ابھی میں نے آپ کو پتایا کہ اس سے پہلے سٹیٹس لیول کے پر الیکشن ہو رہے تھے بٹ اس لیول کے اوپر الیکشن نہیں ہو رہے تھے لیکن جیسے ہی نائنٹی فیفٹی ایٹ کا جو وہ دن قریب آئے جس میں الیکشن ہونے تھے نومبر کے اندر الیکشن ہوتا ہے لیکن اسے ایک منت پہلے ہی اب پتہ ہے جی سکندر مرزا نے کس کو انوائٹ کر لیا جی انہیں نے مارشلہ کو انوائٹ کر لیا ٹھیک ہے جی اور سات اکتوبر کو انہوں نے جو ہمارا فرسٹ کارسو اس کو ایبرگیٹ کیا اور ستائیس اکتوبر کو کیا کر دیا جی جو تھے ہمارے عیوگ خان صاحب سے انہوں نے ان کو کیا کیا جی چلتا کیا ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد دیکھیں ستائیس اکتوبر کو جیسے ہی ان کو چلتا کیا اور پھر تب سے لے کر آپ پتہ ہے پچیس مارچ ن 1969 کو ہمارے ملک کو کیا کر دی جاتا ہے تو سیکنڈ کانسٹویشن جو عیوب خان صاحب دیتے ہیں ان کا بھی کر دیتے ہیں اپلوگیٹ کر دیا ہے جیدی آپ دیکھیں کہ وہاں 27 مارچ کو جیسے ہی عیوب خان صاحب آتے ہیں 27 اکتوبر 958 اس سے ایک دن پہلے سکندر مرزا صاحب کی حکومت انڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان کو لندن منوا دی جاتا ہے پھر وہاں آج کی دیت ہوتی تہران میں یہ دفن ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ نے اپنے وان پیپر ڈمین کے اندر آلی ڈی دیکھیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے پھر دیکھیں ان کی جیسے ہی آپ پتہ ہے یہ آتی ہیں اور 25 مارچ 1969 کو یا یا خان جو ہیں وہ سیکنڈ جو ہمارا کانسٹویشن ہوتا ہے اس کو اپلوگیٹ کرتے ہیں اس سے ایک دن پہلے دیکھیں جو جو عیوب خان صاحب ہے ان کا راج رجیم بھی جاتی ہے انڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر دیکھیں 25 مارچ 1969 کو یہ بنتے ہیں اور پھر دیکھو اب 20 دسمبر 1971 کو سیول مارشلہ ایڈنیسٹریٹر کا جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے بٹو کے پاس اس سے ایک دن پہلے یا یا خان اس تقدار کو بھی کار دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں آپ لنک کر پا رہے ہیں خانی کو کیسے ساری چیزیں آپ مائنڈ میں سکیچ بان رہا ہے کون کون سے ایونٹ کیسے کیسے جو اس ساری ہیسٹری کو کیا کر رہے ہیں شیپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی دیکھو 20 دسمبر 1971 کو یہ ہمارے ملک کیا بنتے ہیں سیول مارشلہ ایڈنیسٹریٹر بنتے ہیں اور پھر دیکھو چودہ اگست سید نائنٹی سیونٹی تری کو جس دن ہمارا تھرڈ کانسٹیوشن یہ یہ لاغو ہوتا ہے اس کو ہم ان فورس کے جاتا ہے اسی دن ذلوکال بٹو یہ عوضہ چھوڑتے ہیں اور اسی دن کو چودہ اگست نائنٹین سیونٹی تری کو کیا بن جاتے ہیں ہمارے ملک کے اگلے پیم مان جاتی وہ نائن پیم بن جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں چودہ اگست کو جیسے ہی یہ اپنا سیول مارشلہ ایڈنیسٹریٹر کا عوضہ چھوڑتی ہیں کیونکہ کانسٹیوشن مل چکا ہے اور کانسٹیوشن کے تحت جو سیول مارشلہ کا عوضہ ختم اس کے تحت پریزیڈنٹ آ گیا اسی دن کیا بن گیا جی پریزیڈنٹ ہمارے بن گئی ہیں ٹھیک ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پی ایم کا الیکشن ہونا جو نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر جو جو کانسٹیوشن مل چکتا ہے جو سمیلی کی مدد تھی پانچ سال تھی اس کا مطلب ہے کہ اگر نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر کوئی صدر بنا ہے تو وہ سیونٹی ایر تک جائے گا لیکن بھٹو نے پری مچور الیکشن کروا دیئے تھے ٹھیک ہے پری مچور الیکشن کروایا تھے لیکن پھر بھی اس سے پی ایم کا جو اہدہ ہے وہ تو ظاہری سی بات ہے وہ سمیلی ڈیزول ہو گئی لیکن پھر بھی پریزیڈنٹ نے اپنی مدد جو ہے اس کو کیا کیا جی پورا کیا ٹھیک ہے اور اسی کے دران آپ دیکھیں فضل لاہی جب چودری ہمارے یہ صدر ہیں تو اسی کے تینور کے دران ہی ہمارے ملک میں آپریشن فیر پلے آتا ہے پانچ لائی نائنٹی سیونٹی سیونٹ جس کے تحت جو پی ایم شیپ ہے اس اس کو ختم کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں گے جیسے ہی پھر سولہ کو سیان سولہ سولہ نو نائنٹی سیونٹی ایٹھ کے اندر جیسے ہی فضل لاہی جودری صاحب ان کی پریزیڈنٹی سیب ختم ہوتی ہے وہ زیادہ لاکسہ بنتی ہیں اور پھر ٹل ڈیچ سترہ آگست نائنٹی ایٹی ایٹھ ایک ٹک وہ ہمارے ملک کے کیا رہتی ہیں پریزیڈنٹ رہتی ہیں ان کی دیتھ کے بعد پھر جو اس ٹائم پہ چیرمن جو سینٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو اب پتہ ہے صدر کی غیرم جودگی کی اندر ٹھیک ہے جو ہمارے چیرمن سینٹ ہوتا ہے وہ ہی ہمارے ملک کے کیا ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے جس دن ان کی دیتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس ہی اگلے دن وہ ہمارے ملک کے کام بن جاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں صدر بن جاتے ہیں اور پھر یہ وہ اس عہدے کو کب تک کنٹینو کرتے ہیں جب تک آپ کا وحید کاکڑ فارملہ نہیں آجاتا ٹھیک ہے اور اس طرح آپ دیکھیں ان کی پریزیڈنشن سیپ کے دران ہمارے جو ہے دو پی ایم آتی ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک آپ کی جو بہت زیر بھٹو صاحبہ آتی ہیں ان کی پہلا دور حکومت آتا ہے 1988 کے الیکشن کے ٹھروں پھر جو ٹھنجا ٹو بک تحت غلام ساکھ صاحب سمنیاں توڑتی ہیں پھر جو مستفا جی تو ٹھیک ہے وہ ہمارے کیا ٹیکر سمنیاں توڑتی ہیں ٹھیک ہے پھر ان کے سمنیاں reinstate ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو دوبارہ پھر وہ جب حکومت میں آتے ہیں لیکن پھر ویڈ کاکڑ فارملہ کے تحت ملک کی نیشنل انٹرسٹ کے تحت پھر وہ نواز شریف کو بھی فارق کرتی ہیں غلام ساکھ کو بھی فارق کرتی ہیں اور ملک میں دوبارہ لیکشن ریکال کے جاتے ہیں یعنی 1993 کے اندر پھر اس کے تحت آپ پتہ ہے جو ہماری پھر بیندیر کی حکومت آتی ہے پھر بیندیر نے چونکہ ان کے لئے ہاتھ لگ چکے تھے غلام ساکر انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے فروق لگاری کو اپنا نیا صدر چنا بٹ کیا ہوتا ہے کہ پھر بھی ایک جو ٹگ ہوا رہا ہے اس وہ بیندیر کی حکومت ایک مرتب پھر ختم کر دیتی ہیں ٹھیک ہے یعنی بیندیر کی دوسری حکومت کس نے توڑی اور کس کی تحت توڑی وہ بھی آپ پتہ ہے فروق لگاری نہیں توڑی تھی پھر ہمارے ملک میں اتبارہ لیکشن رکال ہوتی ہیں تو اس کے تحت نائیٹی سیونٹی سیون کے اندر لیکشن رکال ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر نوازشی صاحب کی حکومت آتی ہے پھر تھوڑے ہی عرصے بعد نوازشی صاحب فروق لگاری اپنے عوضے سے ہٹتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد پھر رفیق طارق ہمارے ملکہ کیا بن جاتے ہیں ہمارے صدر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں ایک بار یاد صاحب رکھے گا کہ یہ فیق طارق اس فیصلے کے اندر بھی شامل رہے تھے جنہوں نے جو نوازشیف کی جو پیلی حکومت توڑی گئی تھی اس کو reinstate کیا تھا اس جو جوری کا تھا اس کے اندر بھی ان کا حصہ تھا چلے جی ہم پھرا نیکس دیکھتی ہیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں جیسے ہی آپ پتہ ہے بارہ اکتوبر نائنٹی نائنٹی نائن جو ہمارے بلیک ڈے ہیں صحیح ہمارے ملک میں ایمرجنسی لگ جاتے ہیں ایمرجنسی لگنے سے پھر آپ کی پتہ ہے پی ایم شیپ ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد پھر ایک آپ کا پی سیو آتا ہے ٹھیک ہے جی وہ پھر بیس کو ہمارے صحیح نا بیس جون کو کیا بنتے ہیں جی دوزار ایک کو مشرف صاحب کیا کرتے ہیں جی وہ ہمارے ملک کے صدر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کے صدر بننے کی کھانی بڑی انٹرسٹنگ کیوں کہ انہیں انڈیا میں ایک اجلاس کو ٹینڈ کرنا ہوتا تھا یہ آپ اپنے جب ہمارا کورس رائن کریں گا اس کے لئے آپ کو پوری ڈیٹیل سے ہسٹیس دائیں گے کہ کیسے کیسے یہ ساری آپ یہ ایونٹ جائیں ہپنی ہوئی پاکستان کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھیں دی مشرف نے بھی ڈیفرنٹ ٹینور دیکھیں اس کے بعد پھر دوزار دو کندر جب الیکشن ہوتے ہیں ہمارے ملک اندر پھر دوزار ساتھ تک ان کا ٹینور رہتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پھر آپ پتہ ہے پھر ایک امیرجنسی رکھتی ہے ہمارے ملک کے اندر صحیح ہے نومبر کے اندر دوہ ساتھ کندر جس کے تیزے مشرف کو آپ پتہ ہے سزا بھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اپنی سزا بھی ہوئی ہے سرہی ہے اور پھر اس کے بعد جیسی ان کا ٹینور انڈ ہوتا ہے پھر ہمارے زرداری صاحب ہمارے ملک کی بنتے ہیں نئے صدر بنتے ہیں اور آپ پتہ داری صاحب وہ ایک پہلی گورنمنٹ تھے جنہوں نے اپنا ایک جو ہے نا تینور کیا ہے کمپلیٹ کیا ہے پہلے کوئی مارشلہ کا دورہ ہے ایک پوری ڈیموکریٹک طریقے سے جو جو الیکٹ ہوئے پھر انہوں نے اپنا مدد پوری کئی تو وہ آس پیپل پارٹی گورنمنٹ کی برحال یہ کریڈٹ آس پہلی جہداری کے سار رہے گا اور اسی دور کے اندر ہمارے ہمارے جو بڑے بڑے اپریشن نار تیزنطان کا آپریشن ساؤت دیرستار کا آپریشن یہ سارے اسی دور کے اندر ہوئے ہیں اور پنجاب میں جو گورنر راج لگا تھا وہ بھی اسی دور میں ہوا تھا سلمان تسیر کی اسیسنیشن تھی وہ بھی اسی دور کے اندر ہوئی تھی اسامباد اسام بن لادنوالا جو آپریشن تھا وہ بھی درداری صاحب کے دور کے اندر ہوا تو یہ کب بنیتے یہ نو نو دوزار آٹھ کندر بنے تھے اور آٹھ نو دوزار تیرہ تک رہے تھے ٹھیک ہے آگے کی ہسٹری سمچنے کافی حد تک ہم familiar ہیں پھر اس کے بعد آپ کو طرح نمونس ہیں ہمارے ملک کے کیا بنے جی پی ہم نے اللہ ان کو گری کے رحمت کرے اب ان کی بھی death ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ نو نو دوزار تیرہ کے بنے اور دوزار تھارہ تک رہی ہے ہمارے ملک کے کیا رہے صدر رہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر دوزار تھارہ جولائی دوزار تھارہ ہمارے ملک میں الیکشن ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر کیا بنت ہے ڈاکٹر آرف الفی جو کے بائی پرفیشن ڈینٹسٹ ہے اور ابھی تک دوزار تیرہ تک رہے ہمارے ملک کے وہ صدر رہیں گے ٹھیک ہے اب یہ تو وہ ساری چیزیں تھیں جس سے ہمیں یہ سمجھا گیا کہ مارے ملک میں کس کس طرح جو کہ پریزیڈنٹ آئے کب کب آئے ٹھیک ہے اب یہاں ایک انٹرسٹک چیز دیکھیں کہ دوزار اٹھا کی جو الیکشن ہوئے ان کے بعد پی ایم جو آپ کے جو میزو انہوں نے پانچ سال مدد پوری کریں گے ٹھیک ہے مام نونس ہام اپنے پانچ سال مدد پوری آسفل زردائیبی اپنی پانچ سال مدد پوری کی ٹھیک اپنے دوزار دور میں جب مشرف olduğ�واز انہوں میں اپنی پانچ سال کی کیا تھی مدد پوری کی پچ پی ایمد شبتی جو ہے نا انہوں نے اپنی مدد پوری کیوں نہیں کی اس کیلئے ابھی لیسن جو ابھی یہ سمجھ جاتی ہے کیونکہ پی ایم جو ہوتا ہے وہ ایک آپ کا گورنمنٹ کا جو انتظامی ہی ہڈ ہوتا ہے وہ جو ٹاگ آف وار آتی ہے اکتیارات کی جنگ ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں پاکستان میں اکثر دیکھنے ہو کہ ملتی ہے اس کا جو مورا ہے وہ وہ مین سرکردہ جو ہے وہ پی ایم سی پہ اس وجہ سے پی ایم اور جو ڈیفرنٹ ہمارے ہاں جو انویزیبل پاورز ہیں وہ ان کے درمیان ٹاگ آف وارل زیادہ ڈیسائیسی رہتی ہے پریسیڈنٹ کی نسمت ٹھیک ہے اور اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں اپنی اس عہدے کی طرف اپنی اس عہدے کی ہسٹری جنہوں نے پاکستان کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے کچھ پہلے چالیک سال تک تو انہوں نے ڈریکٹلی ڈرائیو کیا اور اب وہ پیسیوری اس کو کیا کر رہے ہیں جی رن کر رہے ہیں تو چلے جی دیکھتی ہیں آپ کو پتہ ہے جیسے ہی مارا جو پاکستان بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہمارے جو پہلے اس ٹائم کے جو کمانڈر ان چیف ہوتی ہیں وہ اگر میں ان کی بات کروں تو وہ کون تھے جنرل میسروی ٹھیک ہے یہ جنرل میسروی صاحب وہ ہی ہیں جن کو قید آزم محمد علی جناہ نے کہا تھا کہ آپ کشمیر کے اندر افواج کو تارت انہوں نے کیا کر دیا تھا انکار کر دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے دوسری آتی ہیں اور ڈگلس گریسی صاحب آتی ہیں جو کہ فیبری 1948 سے لے کر اپریل 1950 بن تک رہتی ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کے جتنے یہ دو تھے جو آپ کے جو فارنر جو ہمارے گورنر جنرل تھے یہ لیاکتر خان کی اسیسینیشن سے پہلے پہلے ہی ان کا انڈ ہو چکا تھا اب یہاں جو سب سے امپورٹن جو ریس جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہمارے ملک کے پہلا مسلم کمانڈر ان چیف کون تھا نیٹی پمانڈر ان چیف کون تھا وہ کب بنا یہ تینوں قسطن آپ کو پتہ آنا چاہیے ٹھیک ہے نمبر ایک ایوب خان صاحب تھے ہمارے پہلے ٹھیک ہے اور پیپر میں بھی قسطن جاتا ہے ہمارے پاکستان ہسٹی میں فائیو سٹار جنرل کون تھا تو وہ صرف آپ کو پتہ ایک یہ ہے وہ ہے ایوب خان صاحب انہوں نے یہ کب بنے ہمارے پہلے گورنر جنرل یہ نائنٹی فیفٹی وان کرنا ہے جنرل نہیں نائنٹی فیفٹی وان آپ کو اگزیکٹ ڈیٹ یاد کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو اگزیکٹ ڈیٹ آپ کو لاسٹ باجوا کی اور جنرل منیل کی یاد کرنے کی ضرورت ہے وہ میں بھی پوچھی جا سکے ٹھیک ہے لیکن اتنی پیچھے ہوا یہاں نہیں پوچھتے ہیں بٹ یہاں یاد رکھے گا کہ آپ کو راول پرنڈی کانسپریسی نائنٹی فیفٹی وان یاد ہوگی اور ایوب خان صاحب اور جو جنرل اکبر خان تھے وہ انہی کے درمیان جو تھی یہ اسی عہدے کو لے کر جو تھی وہ تاگ آف وار تھی جس کو آلٹی میٹی جو کہ ایوب خان کے ہاتھ میں گئی اور جس کا جو سمر ہے بعد میں جو آنے والے جو لیڈرشیپ تھی جس کے اندر آپ کا سکندر مرزا تھی انہوں نے انجوائے کیا بعد میں انہی کی دوستی کی دراد کی انتیجے میں سکندر مرزا کو نتیجہ بھی بکتنا پڑا ٹھیک ہے پاکستان کی تاریخ بڑی انٹریسٹنگ ہے اس کو کبھی آپ کو موکہ میند لازم پڑھئیے گا ٹھیک ہے پھر نائنٹی فیفٹی مارشلہ لگنے تک ٹھیک ہے پھر کیا کہتا ہے جب جب مارشلہ لگتا ہے آپ دیکھیں ستائیس اکتوبر کو جیسے یہ مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر منتے ہیں اس سے پہلے ہی اپنا جو ہوتا ہے یہ عوضہ کیا کر دیتی ہیں جی چھوڑ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ تھی جنرل محمد موسیٰ جو ہے وہ ہمارے ملک کے کیا بن جاتی ہیں جی صحیح ہے کمانڈر انچیف بن جاتی ہیں اور آپ بیکھیں یہاں غور کریں کہ اگر پیپر میں سوال آتا ہے کہ نائنٹی سکسٹی فائی جنگ کے دران ہمارے ملک کا کمانڈر انچیف کون تھا تو وہ ہمیں موسٹ لگتا ہے کہ وہ عیوب خان صاحب ہو گئے لیکن ایسا نہیں ہے عیوب خان نہیں تھے وہ کون تھے جنرل محمد موسیٰ تھی ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ کی یہ جنگ اینڈ ہوتی ہے جنوری نائنٹی سکسٹی سکس کے اندر ہمارا جو تاشکن پیکٹ ہوتا ہے تو اس کے تھوڑے عرصے بعد یہ عوضہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یہ عوضہ کس کے پاس چلے جاتا ہے یایہ خان کے پاس چلے جاتا ہے ٹھیک ہے اور یایہ خان اس عوضے پر کب تک رہتی ہیں اب یہ بات آپ نوٹ کرنی ہے یایہ خان اس عوضے پر تب تک رہے 20 دسمبر 1971 تک یہ وہی ڈیٹ ہے جس دن انہوں نے کہا کیا اپنا سیول جو اپنا مارشلہ ایڈنسٹریٹر کا عوضہ بھی ان کے پاس تھا اور جو کمانڈر ان چیف کا عوضہ بھی انہی کے پاس تھا تو انہوں نے دونوں عوضوں کا اپنے پاس رکھ کر جو اس نے ملک کو ڈرائیو کیا اور ہمیں فار آف ڈاکا کا جو انسٹنٹ ہمیں دیکھنے کوئی رہا ٹھیک ہے اور ان دونوں عوضے ان کے پاس تھے لیکن یوب خان کے ساب کے پاس جب وہ سیول مارشلہ ایڈنسٹریٹر بنے تو انہوں نے یہ والا عوضہ چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے اب ہم آگے جلتے ہیں پھر جیسے ہی یہ اب اینڈ ہوتی ہیں آپ پتہ ہے بیس سمبر نائنٹی سیونٹی وان کے اندر ٹھیک ہے آپ وہ سیول مارشلہ ایڈنسٹریٹر کون مان جاتا ہے دونوں عوضے ان کے پاس ایک سیول مارشلہ ایڈنسٹریٹر جو مارشلہ ایڈنسٹریٹر کا عوضہ بھی ان کے پاس تھا اور اس کے ساتھ یہ کمانڈر ان چیف تھے لیکن جیسے ہی یہ عوضہ بھٹو کے پاس گیا تو ساتھ میں جو کمانڈر ان چیف کا جو عوضہ تھا وہ خالی ہو گیا ویکنڈ ہوگی پوسٹ تو وہاں کون آگے جنرل گل حسن تو یاد رکھے گا پیپر میں ایک question آتا ہے کہ ہمارے آخری کمانڈر ان چیف کون تھے وہ کون تھے جنرل گل حسن تو پہ سوال آتا ہے یہ کمانڈر جو اپنا چیف آرمی سٹاف کا جو عوضہ ہے یہ ہمارا یہ کب create ہوا تو یاد رکھے گا یہ بھی ہمارا مارچ 1972 کے اندر اس پوسٹ کو create کیا گیا ٹھیک ہے جی تو کمانڈر جو آپ کو موجودہ جو چیف آرمی سٹاف کے جو ہسٹری ہے جو اس عوضے کی ہسٹری ہے یہ 72 سے start ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر جنرل کے ہم بات جو ہمارے جو ہمارے کمانڈر ان چیف کی ہے وہ 1947 سے ہاتی ہے ٹھیک ہے اور اکثر آپ نے سنا جو منیر احمد صاحب ہیں ہمارے جنرل منیر یہ ہمارے کونسے گیار میں ہیں ویسے یہ سیونٹین ایلٹین ان کا نمبر بنتا ہے اگر ہم ایک سے start کر جنرل جو ہمارا محصر بھی یہ وہاں سے اس کا start کریں پھر دیکھیں جو جنرل تکہ خان ہیں یہ مارچ 76 تک ہمارے ملک کے کار رہتی ہیں جو چیف آرمی سٹاف رہتی ہیں ٹھیک ہے پھر بٹو نے اپنی سنیارٹی آرڈر کو بریک کرتے ہوئے پھر وہ زیاؤل حق کو لے کے آئے پھر زیاؤل حق جو 17 اگست 1998 تک ہمارے ملک کے کیا رہے چیف آرمی سٹاف بھی رہے مارے ملک کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے اور جب تک وہ انہوں نے اپنے کانسٹلیشن کو روائیو نہیں کیا وہ تب تک سیول مارشلہ سو مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بھی وہ ہی رہیں ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں انہوں نے ایوب خان ساتھ سے یہ لیسن سیکھا کہ جب تک آپ کے پاس آپ پاور میں ہیں آپ پر آرمی بھی آپ کے انٹر ہے اور جو سویلین گورنمنٹ تب تک آپ پاور میں رہو گے جیسے آپ آرمی کا عوضہ چھوڑو گے آپ نکلتے جاؤ گے اس ہی لیسن کو اگر کیا جی زیاؤل حق نے اس کو پتہ ہے اگر پاور میں رہنا ہے تو دونوں ہوتے اپنے پاس رکھنے ہیں اور اس نے اس بات کو انہوں نے کیا بھی پھر ان کی اس کے فوری بات کیا ہوا جی زیاؤل حق کے بعد صدر کا عوضہ تھا وہ خالی ہوا وہاں کون آ گیا صحیح غلام حمد آ گیا ٹھیک ہے اور ملک کے اندر چونکہ اب جنہی جو کی گورنمنٹ انہوں نے ختم کر دی تھی پھر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کی پتہ جی پی این کے کرسی پر کون آ گیا بینزیر آ گئی اور اس کے ساتھ آرمی کا جو ہوتا تھا زیاؤل حق تک وہ کون سا کہ اسلم بیگ آ گئی یہ اسلم بیگ انہی کی دور کے اندر آپ کا جو حمید گل صاحب تھے انہوں نے انہی کی گھر جوڑ سے ٹھیک ہے آپ کا آئی جی آئی پیپل پارٹی کے خلاف بنا تھا ٹھیک ہے مہران گیٹس سکینڈل بھی انہی انہی کے انہی کے کریڈ کے اوپر ہے جو کہ جس کا بعد نفیشتہ دوزارہ گیارہ بارہ کے اندر آیا تھا ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے اگست نائنٹی نائنٹی ون تک مارے ملک کے کیا رہتی ہیں جی ہمارے ملک کے چیف آرم سٹاف رہتی ہیں اور آپ نے آج کا شاہ نواز جنجوہ کا نام سنا ہوگا کہ ان کے بڑے بھائی تھے سے جنرل آسف نواز جنجوہ شاہ نواز جنجوہ کے بہت پیاری بکس ہیں ہمارے سار اکس ان کے بڑی تریب کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی موقع ملت لاز پڑھئے گا جی ان کی کتابیں دیں ٹھیک ہے اب ان کی جو ہوتی ہے ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ان کی بھی آپ تیہلیں کے ٹینیور کا دران یہ واحد ہے جو اپنی اپنی جو ہے ملازمت جو اپنی ایک سرکاری آفس کے اندر جن کی دیت ہوئی ہے اس سے پہلے دیکھیں جو زیاو لاک صاحب تھے وہ آپ کے پتہ بھی مارشلہ ایڈنسٹریٹر تھے تو پھر ان کی دیت ہوئی لیکن جمہوری دور کے اندر یہ پہلا چیف آرم سٹاف تھا جس کی ہارٹ اٹیک ملازمت سے کیا ہوئی تھی دیت ہوئی تھی اس کے فوری بعد ویڈ کاکڑ صاحب آتی ہیں جیسے ہی آتی ہیں تو آپ کا پتہ ہے پھر انہوں نے کہا کہ کاکڑ فارما دیا ملک کے اندر سٹیبلٹی لانے کے لیے ٹھیک ہے اور کچھ دور کے اندر سٹیبلٹی آئے بھی کیونکہ جیسے ہی مہین کریشی آیا کیونکہ ایک ورڈ بینک آئی ایم ایف کے ساتھ وہ مندہ ورک کر رہا تھا اس نے ملک کیا کہ کافی آتا فارن زرگ اس کو کافی آتا کیا کیا تھا اکسپینڈ کیا تھا ٹھیک ہے بہت کاکڑ کے بعد آتے ہیں جانگری قرامت آپ نے جانگری قرامت کرتے ہیں جنوری نائنٹی سیکھ صحیح ہے نائنٹی نائنٹی سیکھ سے لے کر نائنٹی نائنٹی ایٹ ٹک رہتے ہیں لیکن ان کو کیا کرتے ہیں پری مچور ان کے عوضے سے کیا لے دیتا ہی ان سے یہ واپس دے رہی دیتا ہے ان جو آپ کا نوازشی صاحب ہیں وہ مشرف صاحب کو لے آتے ہیں اس عوضے کے اوپر ٹھیک ہے اب یہاں ایک بات آپ نوٹ کریں کہ یہاں آرمی کے اندر کی یہ کوئی ہارڈ اینڈ ٹائٹ رول نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا جو چیف آرمی سٹاف کے عوضے کے اوپر کیا ہے کہ وہاں اس نے تین سال ہی رہنا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے کیا تھی ایک نام تھی جو آرمی ایک نائنٹی فٹی ورن کے انڈر چلتی ہی آرہی تھی بٹ اس کو اب اس کو لیجنٹی میٹ کب کر دیا آپ کے پچھلی گورنمنٹ پی ٹی آئی کے اندر جو آرمی اپ نیٹ ٹوانٹی آیا اس کے اندر پھر اس کو قدر لیجنٹی میٹ کیا پھر اس کی جو آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ہے تھی وہ بھی سکسٹی فور یہ کرتی یعنی اب آرمی چیف کے پاس یہ پاور ہے پاور ہے کہ وہ لیٹر لکھ کر ٹھیک ہے اپنی مجتمع لازمت کے اندر اکسینشن لے سکتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ہمیں جب بھی کسی بھی آپ تنقید کے نہ سٹارٹ کریں تو پہلے اس چیز کو اپنے آپ کو ایموشنلی انبائس کریں پھر چیزوں کو سمجھنے کوشش کریں یہ آپ کے اپروچ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب پتہ ہے سات اکتوبر نائنٹی نائنٹی ایٹ کے اندر یہ بنتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر یہ نومبر دوہزار ساتھ تک رہتی ہیں پھر اس کے بعد ٹھیک ہے وہ تھوڑی عرصی بات جیسے ہی ہوتا چھوڑتی ہیں پھر اس کا پتہ ہے دوہزار آٹھ کے اندر یہ اپنے پریزیدنشپ سے بھی جاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جنرل پرویز اشواق کعانی صاحب ہمارے آتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے نتیس نومبر اب یہاں سے دیکھیں مشرف نتیس نومبر دولہ ساتھ کو چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کعانی صاحب نتیس نومبر جو کیا آتا ہے تھی وہ Chief of Army Staff آتا ہے ٹھیک ہے اب 29 نمبر کو 2022 کو باجوہ نے چھوڑا اور منید صاحب آگے ٹھیک ہے اسی پہلے 30 نمبر 1216 کو ریل شریف نے چھوڑا اور آپ کے باجوہ صاحب نے علف لیا تھا ٹھیک ہے اب اگر میں کیانی صاحب کے دور کی بات کرو اس کے دور کرنے ہمارے ملک میں بہت بڑی جو انسر جنسی آف ٹی ٹی پی تھی انہوں نے بہت جلگار کی ٹھیک ہے اب اس کی ریزن کیا تھی اتنی بڑے ڈیول پر اس کی ریزن یہ تھی کہ جو اس ٹائم کے افغانستان کے اندر جو بھی جو ڈیفرنٹ ٹیرر سکرپٹی نے پاکستان کے خلاف جہار ڈیکلیئر کر دیا تھا جس ویہا سے پاکستان کو بہت ہیوی مانے پر دہشی گردی کا سامنا رہا جو کہ ایک مرتب پھر سر اٹھا رہی ہے اللہ کرے اللہ پاکستان کو امن و امان میں رکھیں ٹھیک ہے جی پھر ہیل شیف آتے ہیں تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا اسی گزری ہے اس واقعہ کے انہی دورک اندر ہوا ٹھیک ہے پھر یہ ردل جو آپ کا اپریشن ضرب عظب ہے وہ رہیل شیف کے کریٹ کے اوپر ہے پھر اپریشن ردل افساد جو ہے ٹھیک ہے وہ باجوہ صاحب کے اوپر ہے ان کے کریٹ کے اوپر ابھی تو پلیٹک انسٹیویٹر یہ بھی تھوپی آتی ہے لیکن آنے والے وقت کے بعد کیونکہ بہت بڑا پہاڑ ہو نا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جا کے اس کو دیکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ ایک خلسٹک پکچر نظر آ سکیں اب ایک سینریو میں آپ کمی لگتا ہے کہ باجوہ باجوہ صاحب کا رول ایسا ہے ویسا ہے ٹھیک لیکن جیسے ہم تھوڑا سیس پروسس ہی موشنلی تھوڑا سی انٹچ ہوں گے دین ہمیں حقائق کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے اور پھر ہمارے جو مجودہ ہیں جو اسطار میں اور دوسری ویسے دیکھا جائے تو وہ ہمارے دیار میں وہ کون ہے جنرل سید آسان نصیر صاحب ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے اب اب خوف فلی پچیس تک جائیں گے ٹھیک ہے نی اور یہ آپ کا ہمارا الیکسن تھا الیکچر تھا اور ہمارے آپ نے جواہ کیا ہوگا ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا جی چینل کو لائک کریں ٹرائب کریں اور اپنی ویڈیو پر اپنا فیڈبیک دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید امپروڈ کر دیں ساکر اللہ thank you so much